آگے بڑھیں گے کنی پورا شوپیا کی مقامی لوگوں نے سڑک کو دوبارہ شروع کرنے میں ناکامی پرزلہ انتظام شوپیا کے خلافہ تجاج کیا مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ ای سی آر شوپیا نے سڑک پر ناجائز قبضوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے حکمات جاری کی ہیں لیکن انفوسمنٹ ایجنسیا زمین پر ای سی آر آرڈر پر عمل دار آمد کرنے میں ناکام رہتی ہیں اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ مقامی تاجیر کے پیسے کی طاقت ای سی آر آرڈرز کی طاقت سے زیادہ ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے شکر گزارے کہ آپ یہاں پہ آئے تو ہماری رکشت ہے کہ سر آپ دیکھیں یہاں پر تائزدار صاحب نے بھی یہاں پہ ڈیمارکیشن کی ہے ایک بار نہیں تین بار آئے یہاں پہ ان کا ٹیم تو اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ نشاندی بھی کی ہے کہ اس سائیڈ میں چار فٹے یہاں پہ چار فٹے مقبوز اہل اسلام جو زمین یہاں پہ ہے ان پہ اس کے ناجیز قبضہ کیا ہے لوگوں نے تو ابھی یہاں پہ آرن بھی آیا تھا کام کرنے کے لئے لیکن یہ یہاں پہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہماری پراپرٹی لینڈ ہے تاکہ ہمارے پاس جو ڈاکمنٹ ہے یہ دیکھیں آپ ایسی آر صاحب کا آرڈر بھی ہے یہ دیکھو تائزدار صاحب کا بھی آرڈر ہے نائب صاحب کا بھی ریپورٹ ہے اس میں کہ یہ مقبوز اہل اسلام ناجیز قبضہ کیا ہے اس پہ ہمارا جو یہ مسئلہ ہے ہم بہت مشکلاتوں میں ہے نبار پروجیکٹ میں ہے یہ روڑ تو یہاں پہ آرن بھی آیا تھا لیکن ہمیں یہ روک رہے ہیں ہم ہماری رکشٹ ہے تائزدار صاحب سے ڈی سی صاحب سے ایل جی گورنر صاحب سے کہ ہمارا جو یہ مسئلہ ہے یہ حل کیا جائے تاکہ یہاں پہ عوام یہ ملعب روک رہے ہیں اس پہ یہاں پہ ہم بہت سفر کرے ہمارا مسئلہ حل کیجئے ہم بہت مشکلاتوں میں مہربانی ان کی یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر ایسی آر نے اس کو منظور دیا ہے تاثل دار نے اس کو مارک کیا ہے اس کے باوجود یعنی کہ انتظامیہ انتظامیہ خود یہاں پہ بے بس دکھائی دے رہی ہیں یعنی کہ کاغذات ان کے پاس موجود ہیں جو مارک کیے گئے ہیں اس کے باوجود بھی ہے یہاں پہ اس کو نہیں ہٹایا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہاں کے لوگوں کا صحیح کہنا ہے کہ اثر و سکے بینا پر یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے جبکہ انتظامیہ خود یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ہٹایا جائے اور یہاں سے ایک راستہ نکالا جائے گے آخر ہم بھی جو انتظامیہ تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر انتظامیہ سارا کچھ کر رہی ہے عوام کے لئے کر رہے ہیں آخر یہاں پہ ایسا کیا ہے کہ اس سلک کو نہیں یہاں سے نکالنے دیا جاتا ہے اے آٹیو شوپیاں کی دائیت اور عقامات پر مسافر سومو خدمات بٹ پورا شوپیاں سے شادی مرگ تک ٹوکرو پنجران دائیرو اور کلم پورا کے ذریعے شروع کی گئی ہے مقامی لوگوں کی متعدد درخواستوں کے باوجود تمام دیہات کو اب تک کسی بھی قسم کی مسافر خدمات سے دور رکھا گیا تھا لیکن یہ سرویس شروع کر دی گئی ہے جس سے علاقے کے عام لوگوں میں خوشی کی لہے دوڑ گئی ہے یہ سرویس بازابتہ طور پر شروع کر دی گئی ہے مقام لوگوں نے اے آٹیو شوپیاں زاہد آزاد کا تہہ دل سے شکریہ دا کیا 21 اگست کو سرحدی گاؤ سائی میں پی او جے کے کے بے گھر خاندانوں کی مطالبات پر کسان لیڈر چودری موہن سنگھ کی صدارت میں آریس پورا میں ہونے والے اتجاج کے سلسلے میں ایک میٹنگ کا انقاد کیا گیا جس میں ان خاندانوں سے اپیل کی گئی کہ اپنے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے آریس پورا کے ماتما گاندھی پارک میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمع ہو تاکہ آپ کا پیغام حکومت تک پہنچایا جا سکے یہ تو میرا آندولن ہے سو بار کوئی اکیس طریق ٹھیک جن کے بارہ بجے گاندھی پارک آریس پورا میں اس میں مہین مددہ جو ہمارے لوکل لاتی جو لوگ ہیں جو ہمارے سلسلی پار سیمڈی بان کے رفوجی ہیں وہ بھی لوکل لاتی ہیں اور داگہ جا ہمارا شگیور کا طبقہ جتنا بھی ہے ہمارا آریس پورا میں سب دستگ میں سارا ہی لوکل لاتی ہے میں ان کی آواز لے کے آگے جا رہا ہوں جو گورنمنٹ میں آج تک ان کو ہٹ نہیں دیئے جمین کا یہ لوگ نے پچتر اسی سال سے رہ رہے ہیں جمین کاسٹ کر رہے ہیں اور تھونڈے سال سے یہ کہ خوجی آئے ہیں سیسٹی پار سی سیمڈی بان سے وہاں سے شم سکٹر سے وہ اپنی مالکیاں شوڑکا ہے آگر ہم فاری سیپر مال کو سرکار دے سکتی ہے تو سیسٹی پار سیمڈی بان کو سکتی نہیں آریس پورا میں موٹیویٹ گروپ کی جانب سے ہفتے کے روز سرحدی دہات دیر اور کنگ میں سجرکاری مہم چلائی گئی اس سے سلسلے میں پھلدار اور سایہ دار پودھے لگائے گئے موٹیویٹ گروپ آریس پورا کی بانی روی کمار کی سربراہی میں اس مہم کے دوران موٹیویٹ گروپ سے وابستہ راکین کی ایک بڑی تعداد موجود رہی جنہوں نے اپنی سماجی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئی اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور قبرستان کے لیے رحمتیہ کی اس کے ساتھ قبرستان میں دو سو کے قریب پودھے بھی لگائے اس مہم میں مقام نوجوانوں نے بھی بھرپودھ آمند کیا گاؤں کنگیڈاری میں پہنچا اور آج موٹیویٹ گروپ پلانٹیشن ڈرائیو چلا رہا ہے ہمارے گروپ نے پچھلے مہ میں جولائی میں تین سو پودھے لگائے تھے اور آج اسی گاؤں سے ہمیں کچھ دن پہلے ڈمارڈ آئی تھی تو آج ہمارا موٹیویٹ گروپ اس کنگیڈاری میں پہنچا ادھر شمشان گارٹ اور قبرستانے جہاں ہم پودھر اوپن کریں گے چیئے پسنٹ ڈسٹک ڈیولپمنٹ کانسل گاندربل نزہد اشفاق نے اعتداروں کی ایک ٹیم کے ساتھ لار گاندربل میں ماہولیاتی پارک کی مجاوزہ جگہ کا دورہ کیاں تاکہ مقامی کمیونٹی کے فائدے کے لیے پارک کو تیار کرنے کے امکانات کا جائزہ لیا جا سکے اس پارک کا مقصد گاندربل کے رہائشیوں کے لیے پرسکون اور سرسبز و شاداب جگہ فراہم کرنا ہے اور ساتھی سیاہوں میں ماہولیاتی تحفظ اور بیداری کو فروغ دینا ہے لوکلز ہمارے پاس آئے تھے تو انہوں نے ایک پروزل دیا کہ یہ بہت اچھی سائٹ ہے یہاں تو آپ یہاں ایکو پارک یا انوائرمنٹ پارک ڈیولپ کریں اس کے لیے ہم نے کام پہ لگے ہیں ابھی یہ ٹیک ور کرنا ہے ریونیو والوں سے بھی لینڈ کینکہ اوپیشلی ملو آڈرز وارڈرز ایشو ہو گئے ہیں جو بھی ہے بھی ٹیک ور کرنا ہے ہمیں تو اس کو ڈیولپ کریں گے اس میں انوائرمنٹ پارک فرم انوائرمنٹ پوائنٹ آف بیو انوائرمنٹ سیف گارڈ کے لیے ہم ایکٹیوٹیز کریں گے یہاں ایک انوائرمنٹ پارک بن رہی ہے جس میں جیمنیزم پارک بنے گا اور چیڑن پارک بنے گا یہ بچوں کے لیے ایک خصوص ایک توفہ بنے گا کیونکہ آج کل پولوشن بہت زیادہ ہے سٹیز میں یہ تھوڑا آوٹ آف سٹی میں بنے گا پیپلز کانفرنس کے چیئمن سجاد غنی لون نے راجوار ہندوارہ سے عوام تک رسائی کا پروگرام شروع کیا لون نے مختلف علاقوں میں کارکنوں سے بات چیت کی اس موقع پر سجاد لون نے کہا کہ جن سیاستدانوں نے آرٹیکل تین سو ستر کے علاوہ باقی چیزوں کو کمزور کیا جمعہ کشمی کے عوام کو ان کا احتساب کرنا ہوگا لون نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ جمعہ کشمی کے لوگوں کے ساتھ انصاف کرے گا لون کو ہندوارہ راجوار میں لوگوں نے زبدس استقبال ان کا کیا مدرخواتین کے ایک بڑی تعداد اس موقع پر موجود رہی پلٹیکل پارٹیز ہیں تو ہمارا ایک پبلک آؤٹریز کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم نے اب ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آج سے مارچ اپریل تک انشاءاللہ جو پارٹی کے باقی لیڈر ہیں یا میں ہوں گاؤں گاؤں بلوک بلوک جا کر ایک سیروات ہم نے یہاں اچھنپورہ سے جمعہ کشمیر پیپلز کانفرنز ایک لیٹگنٹ ہے ہم پیٹیشنر ہیں تو ہمارے جو وکیل ہیں راجی دون صاحب انہوں نے بخوبی آئین کے دائرے کے اندر جو ہے جمعہ کشمیر کے لوگوں کا کیس رکھا تو میں پور امید ہوں اللہ نے چاہا تو کامیابی ہوگی پھر آنسی کے ساتھ پہلی خبر میں رکیں گی چھوڑی سے بریک کیلئے کچھ اور خبروں کے ساتھ جلو دیں